حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تو وہاں جہاں مسجد نوی قائم ہے نا یہ دو یتیم بچوں کی جگہ تھی اور ان کے جو چاچو تھے نا وہ ان کے نگران تھے آپ علیہ السلام نے پوچھا کن کی ہے جسحل اور سحیل دو یتیم بچے ہیں ان کے والد فوتو گئے ہیں یہ ان کی ہے تو فرما یہ جگہ ہم خریدنا چاہتے ہیں کہ خریدنا نہیں آپ لے لیں کہ یتیم کے مال کو میں نے کھانا نہیں ہے ہم اس کے پیسے ادا کریں گے پوری مسجد نوی کا جو ریٹ اور پیسہ لگا نا جو قیمت لگی اور زمین کی تو وہ سارے کے سارا پیسہ حضرت صدیق اکبر رضی نے ادا فرمایا تھا یعنی حضرت صدیق اکبر کے مال کو حضور نے اپنا مال سمجھا تو فرمایا نا کہ ہم ادا کریں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا پیسہ ادا فرمایا یہ مسجد نوی بن گئی مسجد نوی کی تعمیر چل رہی تھی کہ اس دوران جب کھدائی ہوئی تو وہاں سے مشرقین کی ہڈیاں نکلیں جو مشرقین کی زمانے مر گئے تو یہاں دفن ہو تو آپ الاسلام نے فرمایا مشرقین تو نجس ہیں لہذا ان کی ہڈیاں بھی یہاں سے نکال دو اس جگہ کو صاف اور پاک کر دیں بالکل ان کی ہڈیوں کو نکال کر صحیح بخاری میں نو بھی شت نکال کر ایک دوسری طرف پھینک دیا گیا تو اس جگہ کو مشرقین سے پاک کیا گیا کچھ لوگوں کے دل میں مہل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تو وہ ایک سوال کرتے ہیں اس جگہ کہ آپ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی مسجد یہ مسجد نبی ریاض الجنہ جنت کا حصہ ہے جنت میں تو مشرق نہیں جا سکتا یہاں مشرق کی ہڈیاں تھیں تو یہ جگہ جنت کیسے ہے تو اس کا بہت آسان جواب ہے کہ شیطان شیطان بننے سے پہلے کہاں تھا کہتے ہیں جنت میں تھا اوپر ہی تھا جب اس نے شیطانی کی سجز انکار کیا تو کیا ہوا کہ جنت سے نکل گیا تو ہم نے کہا مشرق تو جنت نہیں جا سکتا یہ ادھر کیسے تھا کہتے ہیں پہلے تھا پھر نکال دیا گیا میں نے کہا ادھر بھی پہلے تھیں پھر حضور نے ہڈیاں نکال دی تھی اس لئے یہ بھی جنت رہی اور وہ بھی جنت رہی اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا